اسلام علیکم آج ہم بنانے جارے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپیز ایک ہی ویڈیو میں میں آپ کو 3 ریسپیز آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم چوکلٹ مگ کے ایک بنائیں گے یہ دیکھیں میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی پکچر ہے یہ اس کا مگ ہے تو اس کو چوکلٹ فلیور میں اچھا لگتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے لیے بنائیں گے یہ دیکھیں مگ میں سب سے پہلے تو میں ایک ایک ڈالوں گی اگر جو ایگ نہیں کھاتے تو ایگ ناڈا لیں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی 1 tablespoon cooking oil کا اب بٹر بھی use کر سکتے ہیں اس میں میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 1 and half tablespoon milk کا اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی 2 tablespoon sugar کے یہ باریک باریک sugar ہے تو اس کو grind کرنے کی ضرورت نہیں ہے مکس کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس ہے 1 tablespoon coco powder میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 2 tablespoon all purpose flour کے اس کو mix کریں گے یہ دیکھیں میرے پاس ہے بیٹنگ پاوڈر یہ 1 teaspoon یہ دیکھیں اتنا میں نے لیا ہے یہ دیکھیں 1 teaspoon ہی اس میں ونیلا essence ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا یہ دیکھیں کتنا سمودھ بیٹر بنے اس میں لمز ویرا بلکل بھی نہیں ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی چوکلیٹ یہ دیکھیں میرے پاس پیس تھا اس کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا تو ہم یہ اس میں ڈال دیں گے یہ almost 1 tablespoon ہے اور یہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے mix کر لوں گی اب ہم اس کو رکھتے ہیں microwave میں for 1 minute 1 minute کے لیے اس کو microwave میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں میں اس کو microwave میں رکھ رہی ہوں اور یہاں بھی ہم اس کو 1 minute پہ لگا دیں گے یہ دیکھیں ہمارا چوکلیٹ مگ cake ready ہوگا ہے اب یہ دیکھیں میں دوسرا مگ cake ready کر رہی ہوں اپنے دوسرے بیٹے کے لیے ایان کے لیے اس کو vanilla flavor اچھا لگتا ہے ہم وہ ready کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے 1 egg room temperature پہ ہونا چاہیے اب اس کے اندر ہم add کریں گے 1 tablespoon cooking oil کا اب اس کے اندر ڈالیں گے 1 tablespoon milk کا 1 and half تاکہ اچھے طریقے سے اس کا بیٹر جو ہے وہ سمودھ سا بنے اور مکس ہو یہاں پہ یہ دیکھیں sugar 2 tablespoon add کروں گی 2 tablespoon all purpose flour کے 1 teaspoon baking powder یہاں پہ 1 teaspoon vanilla essence میں سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ ان میں کوئی گھٹلی نہ رہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا یہ فور کے ساتھ آپ مکس کیجئے گا تو زیادہ اچھے سے مکس ہوگا بنسبت سپون کے اب ہم اس کو رکھتے ہیں microwave کچھ ہوتے جو 2 minutes میں کرتے ہیں آپ اپنے microwave خود ہی دیکھ لیجئے گا لیکن میں اس کو 1 minute کے لیے رکھوں گی یہ دیکھیں ہمارا ودیلا فلیور کا بھی مک کے کرب دیکھیں میں سب سے لاسٹ پہ بنا رہی ہوں میں سب سے بڑے بیٹے کے لیے عبدالحسیب علی کے لیے وہ کافی فلیور لائک کرتا ہے اس لیے میں کافی فلیور میں بناوں گی بغیر ایک کے بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو بغیر ایک سے بھی بنانا آجائے اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون all پرپس فلاہر کے 2 ٹیبل سپون شگر کے 1 ٹی سپون کافی instant کافی یوز کر رہی ہوں اس سب کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں 1 ٹی سپون ڈالیں گے وانیلا ایسنس کے اس میں ڈالوں گی 4 ٹیبل سپون ملک کے کیونکہ ہم اس میں ایگ نہیں ڈال رہے اس میں ڈالیں گے کوکیں گگو کسیب آئیل 1 ٹیبل سپون اس کو اچھے سَ مکس کریں گے یوز کریں گے ہم آئی کرو میں رکھ لیں گے کافی مککیک بھی چاکلٹ مگ کے ایک اوپر میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی چاکلٹ اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑی سی سپریگ پلر یہ دیکھیں اسی طرح سے ونیلا کے اوپر بھی تھوڑی سپریگ پلر ایڈ کریں گے کافی مگ کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کافی یہ دیکھیں آپ کے لئے بہت ہی مزے کے یمی سے مگ کے کریڈی ہیں آپ ان کو لازمی ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا آپ کو ریسپی کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سب بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ جو بھی ریسپی اپلوڈ کریں وہ آپ تک آئے اللہ حافظ